اہم خبر شامل کریں کراچی میں شہباز شریف وفد کے ہمراہ بلاول ہاؤس پہنچ گئے شہباز شریف کی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات جاری ہے کراچی میں شہباز شریف وفد کے ہمراہ بلاول ہاؤس پہنچے ہیں شہباز شریف کی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات جاری ہے آزاد نوڑیوں سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی آزاد بتائیے گا جی بالکل مسلم لیگ نواز کا وقت جو ہے اس وقت میاں شہبا شریف کی قیادت میں بلاولوز کراچی پہنچا ہے اس وقت کا استفال جو ہے صادق صدرہ آصف علی زرداری بلاولوز زرداری اور پارٹی کے دیگر اہنماؤں نے کیا اس وقت بلاولوز کراچی میں مسلم لیگ نواز کے وقت کی پاکستان پیوکرس پارٹی کی عالی قیادت سے مراقع جو ہے وہ جاری ہے اس ملاقات میں موجود ہے ملک کی شاخصی صورتحال میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی اس کے ساتھ ساتھ مونسون کی بارسوں کے بعد کی جو صورتحال ہے جو تباہ کاری ہیں وہی ہیں اس حوالے سے اس وقت جو متعدہ آپوریشن کے جو معاملات ہیں اس وقت جو اس معاملات پر مشاورت کا عمل جاری ہے جس میں سابق صدرہ افرالی زرداری نے پارٹی کے دیگر جو رہنماؤں ہیں ان سے بھی مشاورت کیے تفصیلی طور پر پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان تباہ دل اکشال کیا جارا ہے میاں شہباز شریف کی تاریخ میں پہلی بار بلاولوز کراچی آمد ہوئی ہے ایک ماضی کے حریف جو آج آپس میں گلے ملے انہوں نے خوش آمد کیے اس وقت مختلف امور ان پر بعض چیز کا عمل جاری ہے اس کے بعد میں دونوں پارٹی کے رہنماؤں میڈیا سے دوپکو کریں گے جو حکمت عملی بنائے گی اور اس کا بعض دابطہ طور پر اعلان بھی کریں گے اچھا آزاد یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اے پی سی پر بھی باتچیت متوقع ہے کیونکہ ہم نے دیکھا مولانا فضل رحمان سب کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتنا انٹرسٹ شو نہیں کر رہی تھی تو کیا اس معاملے پر بھی باتچیت ہو سکتی ہے اس حوالے سے میاں شہباز شریف نے جو مولانا فضل رحمان سے ملاقاتیں کی ہے جو مسلم نواز کی قیادت کے ان سے رابطے رہے ہیں ان کے آپس جو بات کیتے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی شہباز شریف نے صادق صدر آصف علی زرداری کو اور بلاول بھٹو زرداری کو آگاہ کیا ہے مولانا فضل رحمان کے جو خدشات ہیں اس پر بھی بات چکت ہوئی ہے لیکن یہ جو تمام طرح جو معاملات ہیں اس وقت بھی بیعث جاری ہے تاکہ ان معاملات کو کس سے سنجھایا جائے کس طرح حل کیا جائے اور حکمت کو کس طرح ٹاف ٹائم دیا جائے خاص طور پر مختلف جو آئینی اداروں کے صورت جال ہے جس پر پاکستان پیپلس پارٹی مسلم نواز اور جمعیت علیہ السلام سے جو خدشات ہیں ان خدشات کے حوالے سے بھی غورت کیا جارہا ہے یہ تمام امور ہیں جو قومی ایشیوز پر جس پر جو ان کے خدشات ہیں جازاد یہ بتائیے گا کہ سنجھ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی کیا گفتگو آپس میں ہوئی ہے جی بالکل اس حوالے سے میاں شہبہ شریف سے جو میاں نواز شریف رابطہ کیا تھا اس کے بعد میں یہ تیج کیا ہے مسلم نواز کی قیادت نے وہ صندوق جو اس وقت صورتحال ہے اس صورتحال میں مقمل طور پر صندوق مت کے ساتھ تاون کرے گی مسلم نواز اور پاکستان پیپلس پارٹی صندوق جو اس وقت بارشوں کے بعد تباہال صورتحال ہوئی ہے اس کی بہالی کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تاون کریں گے دونوں جماعیتیں مل کر جو اس وقت عوام جس مشکل گھڑی میں اس مشکل گھڑی میں نکالنے کے حوالے سے دونوں پارٹیوں نے اتفاہ کر دیا ہے کہ دونوں مل کر صورتحال سے نمٹیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آزاد آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے